دوستو آج کل واتس اپ پہ یہ مسئلہ کافی لوگوں کے ساتھ آ رہے جب وہ اپنا واتس اپ اپنی موبائل فون میں چلا رہے تو جو اوٹی پی ہوتا ہے آپ کی موبائل فون میں آتا ہے وہ اوٹی پی ان کو ریسیب نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے وہ اپنا پرسنل واتس اپ اپنی موبائل فون میں نہیں چلا پا رہے تو کافی لوگوں نے مجھے میسیج کیا کہ سر ہمیں ایک طریقہ بتاؤ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہمارا ختم ہو جائے تو آپ کو چار کام کرنے ہیں یہ چار کام ایسے ہیں جس کو کرنے کے بعد آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی مجھے سبسکرائب کرو یہ کرو وہ کرو اگر اس ویڈیو سے آپ کی تھوڑی سی بھی مدد ہو جاتی ہے نا تو میرے لیے دعا کرنا مجھے سبسکرائب لائک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں موبائل کی سکن پر اور اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ والی گلتی آپ کو کبھی نہیں کرنی جس کی وجہ سے بعد میں جب آپ نیو موبائل فون لیتے ہو تو اوٹی پی کا مسئلہ آتا ہے یہاں سے جب آپ اپنا واتس اپ ریموو کر دیتے ہو تو یہاں سے تو ریموو ہو جاتا ہے لیکن اس موبائل میں واتس اپ چلتا ہے لیکن یہ آپ کو پتا نہیں ہوتا اوٹی پی کوڈ بھی یہاں پہ واتس اپ پہ ہی آ جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ واتس اپ چل رہا ہوتا ہے نا آپ نے تو یہاں پہ صرف اپلیکیشن کو ریموو کیا پھر آپ پریشان ہو جاتے ہو جس کی وجہ سے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ اپنی موبائل فون کو چینج کرو گے تو سب سے پہلے آپ کو واتس اپ میں جانا ہے واتس اپ میں جانے کے بعد یا نیچے آپ کو سیٹنگ میں آنا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو اکاؤنٹ کا افشن ملے گا اکاؤنٹ میں آکے یہاں پہ لکھا ہوئے delete my account اس افشن میں جانا ہے تو یہ واتس اپ آپ کا delete ہو جائے گا پھر آپ new mobile میں آسانی سے بنا سکتے ہو اگر یہ گلتی آپ سے ہو چکی ہے تو اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ وہ OTP اب آپ کی نمبر پہ کیسے آئے گا تو چلے وہ طریقہ حل کرتے ہیں ہاں تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو چار کام کرنے ہیں نمبر ایک سب سے پہلے آپ کو play store میں جانا ہے اگر آپ کے پاس میری طرح iphone ہے تو یہاں پہ app store آپ کو مل جاتا ہے app store میں جا کے means اگر آپ کے پاس android ہے تو play store کا option وہاں پہ مل جائے گا یہاں پہ میں whatsapp سرچ کرتا ہوں ٹھیک ہے app store میں جا کے whatsapp سرچ کرتا ہوں یہ رہے ہیں میرے دو whatsapp whatsapp messenger اور whatsapp business تو میرا جو مسئلہ ہے OTP code whatsapp messenger پہ نہیں آرہا تو simply آپ اس کو سب سے پہلے تو update کریں گے میرا already update ہے اگر آپ سے update مانگے تو سب سے پہلے آپ update کریں گے ٹھیک ہے میں اس کے اندر جاتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو star کا option مل جاتا ہے سب سے پہلے first star کو آپ select کریں گے ٹھیک ہے first star کو ہم نے select کیا پھر یہاں پہ writer review کا option آپ کو مل جائے گا writer review کا option اگر آپ کے پاس android ہے تو میں side میں اس کا بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے writer review کا option آپ کو مل رہا ہے تو simply writer review میں جانا ہے یہاں پہ title میں آپ کو لکھنا ہے request ٹھیک ہے یہاں پہ request لکھنی ہے اور review میں کیا لکھنا ہے وہ بہت ہی ضروری ہے تو میں نے already اس کو لکھ دیا ہے اس appeal کو یہ appeal آپ کو copy کرنی ہے کہاں سے copy کریں گے youtube کی description میں ٹھیک ہے youtube کے نیچے description میں یہ appeal میں آپ کو دے دوں گا یہاں سے simply copy کر کے وہاں پہ paste کریں گے ٹھیک ہے review میں آپ یہاں پہ review میں paste کریں گے لیکن نیچے my mobile number نیچے number لازمی دینا ہے لیکن جس country سے تعلق رکھتے ہو جیسے کہ میں پاکستان سے تو plus nine two میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے اگر آپ انڈیا سے تو plus nine one لکھیں گے I think یہ ہے اس کا تو جس country سے آپ تعلق رکھتے ہو code اپنا اپنے country کا لازمی لگا دینا ٹھیک ہے پھر ہم send کرتے ہیں تو ابھی یہاں پر آپ کو اپنا nickname لکھنا ہے جو کہ گھر والے یا دوست آپ کو بلاتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں صدر صدام حسین ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں confirm کرتا ہوں دوستو فائنلی ہمارا review submit ہو چکا ہے اب ہمارا دوسرا کام ہے جو کہ chrome browser میں آپ کو جانا ہے یہاں پہ آپ کو search کرنا ہے whatsapp support contact whatsapp میں جائیں گے یہاں پہ آپ کو second option کو select کرنا ہے یہ والا option whatsapp business support یہاں پہ آپ اس کو select کریں گے پھر آپ کو gmail میں جانا ہے gmail میں جانے کے بعد یہاں سے آپ copy کریں گے دوبارہ سے پہ آپ paste کریں گے اور اوپر آپ کو یہ والا option مل جائے گا تو simply آپ اس کو click کریں گے تو دوستو فائنلی ہمارا دوسرا کام بھی ہو چکا ہے اب ہم تیسرا کام کرنے کے لئے جاتے ہیں جی ہمارا تیسرا کام یہ ہے کہ دوبارہ سے ہمیں Chrome browser میں جانا ہے تو ابھی آپ کو first option میں جانا ہے whatsapp messenger support ٹھیک ہے first option میں جائیں گے تو یہ والا فارم آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو آپ fill کریں گے بہت ہی آسان ہے تو یہاں پہ اپنا country select کرنا ہے یہاں پہ آپ کو وہ number لکھنا ہے جس کا otp کا مسئلہ ہے تو میرا یہ والا number ہے تو میں اس کو copy کرتا ہوں اور وہاں پہ paste کروں گا ٹھیک ہے تو میں اس کو صحیح طرح سے zero سے starting کرتا ہوں کیونکہ وہاں پہ ہم نے country تو select کر دیا یہاں پہ میں اس کو zero سے start کرتا ہوں ٹھیک ہے zero اور یہاں پہ آپ کو email لگانی ہے اوپر بھی وہی email لگانی ہے اور نیچے بھی وہی email آپ کو confirm کرنی ہے تو میں نے email لگا دی ہے اب یہ والا option بہت ہی آسان ہے how do you use whatsapp آپ کا جو whatsapp ہے کس پہ چل رہا تھا android mobile میں iphone میں laptop میں یا کسی اور میں تو ہمارا جو whatsapp ہے iphone میں چل رہا تھا تو اس لئے میں نے iphone کو select کیا ہے اور یہاں پہ جو چیز ہم نے copy کی تھی وہ یہاں پہ paste کرنی ہے ٹھیک ہے یہ جو appeal ہے نا یہ آپ copy کریں گے number کے ساتھ وہاں پہ آپ paste کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے paste کرنے کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو option ملے گا next step کا تو اس option کو select کریں گے ابھی آپ کو send question میں جانا ہے تو دوستو finally ہمارا تیسرا کام بھی ہو چکا ہے اب ہمارا آخری کام ہے تو وہ کرتے ہیں آخری کام بہت ہی آسان ہے اگر آپ android mobile phone سے کریں تو یہ میری android mobile phone ہے تو setting میں آپ کو جانا ہے setting میں search کرنا ہے app list ٹھیک ہے app list search کریں گے تو یہ والا option آپ کے سامنے آ جائے گا simply اس کو click کریں گے پھر آپ app list میں جائیں گے یہاں پر آپ whatsapp میں جائیں گے تو کام پر ہے میرا whatsapp تو یہ رہا میرا whatsapp یہاں پر آنے کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو sms کا option آپ کو off ملے گا تو اس کو آپ click کریں گے یہاں پہ اس کو allow کریں گے allow کرنے کے بعد آپ کو بے کا نہ ہے پھر آپ try کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اس ویڈیو سے آپ کا تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا ہے نا تو آپ اپنے بھائی کو دعا میں ضرور یاد رکھنا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ جزاک اللہ خیر